اتنے بڑے اس میدان میں سامنے چھوٹا سا زندان ہے اور پیچھے تمہاریاں پر دیں گے پرسپورے لمحے کے بعد آپ کے بیچ میں لائی جائیں گی اگر موقع ملے تو دیکھ لینا جا کر اس زندان میں چھت نہیں ہے موسم پیش رذر ہے چھوٹی شہدادی کا تابوت موہ و بہنوں نے رات میں مادم کرتے رکھ دیا میں پوچھوں اتنے بڑے میدان میں بالکل آپ نے قلب میدان میں یہ زندان کنایا مگر ہم نے تو سنا ہے کہ زندان بہت چھوٹی سی جگہ میں تھا جہاں دن کی دھوپ اور رات کی عوض ہوتی تھی شاید یہ اتمام کرنے والے رو کر یہ ہی کہیں گے اس لیے کہ وہاں رونے والا بچا ہی قوم تھا جو تھے تو انہیں تو تڑپایا جاتا تھا تازیانے نگایا جاتا تو رونے کر دیا گیا ارے حسین کے چار برس کی بچی سے بابا کو ہی تو یاد کر دی تھی اس کے بچے میں اسے تماشے مارے گئے اسے روائے گیا سوگواروں کو تھوڑی گھنے میں اب یہ پردہ ہٹے گا اور ہماریاں نظر آئیں گے غور سے انہیں ہماریوں کو دیکھنا انہیں ہماریوں پہ کوئی پھول نہیں ہے انہیں ہماریوں پہ کوئی پھول کی چادر نہیں ہے پتہ ہے کہ اس لیے پھول اور پھول کی چادر نہیں گا یہ وہ بے کس لوگ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ کو دیا ہے اور آن جب انہیں رہائی کی خبر ملی ہیں تو یہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں کہ جب کسی قیدی کو رہائی کی خبر ملتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے لیکن جیسے انہیں رہائی کی خبر ملی ہیں تو یہ تڑپ گئے ہیں اور سب یہ تہاشہ ہوئے ہیں اور یہ خوش ہونا چاہیئے تھا جیسے سجاد امام کو حسین کے بیٹے کو جسے قبرہ سے شام تکا سفر تکرایا گیا اسے جب درواز میں دورایا گیا تو زینب روتی جاتی تھی مسلحے پہ بیٹھ گئی زندان میں پروردگار میرے بھائی کی ایک نشانی بچی یہ میرے لار زخمی ہے کلیچے پہ زخم بہن کا جنازہ اسے زندان میں اس نے بڑی مظلومی سے دفن کیا ہے زینب زندان نہیں رہ پائے گی میرے خالی میرے اس لال کی خیر ہو سجاد دربار میں گئے بی بیوں نے دعائیں کرنا شروع کیا جنہوں نے کربلا میں اپنا سب کچھ کھویا ہو جس نے اٹھ پر کا چنازہ دیکھا ہو جس نے اب باز کے کٹے گئے باز ہوتے کی جس نے حسین کو پسے گردن زبہ ہوتے دیکھا ہو جس نے چھ ماہ کے بچے پہ اتنا بڑا تین گردن پہ دیکھا ہو وہ بی بیاں اب خود رہی ہیں عزیزوں جیسے ہی سجاد امام لارڈ کے آئے تو وہ ہاتھوں میں ہتھ کری نہیں تھی پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی گلے میں توقع خالدار نہیں تھی جیسے ہی سجاد امام آئے ہیں اور بی بیوں نے یہ حال دیکھا ہے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا سب پوٹ پوٹ کر کے روئے گی سجاد امام اسی زندان میں چھوٹ اسی طربت کے قریب بنے اور آ کے آہستہ سے بہن کی طربت کے قریب بیٹھ گئے آواز دیا سکینہ آنکھیں کھول دیکھ تجھے شکوا تھا نا کہ بھائی کو خیر دی اے سکینہ آنکھیں کھول دیکھ تیرے مشبور بھائی آنکھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی جب تیرا جنازہ دفن کیا گیا اے کاش یہ ہت کڑی اس وقت کڑ گئی ہوتی جب تیرا جنازہ اٹھایا تھا مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غن نہ دے سوائے وہ بہنہ میں مزید اے سکینہ اس وقت اگر یہ بیڑی نہ ہوتی تو یہ تیرا جنازہ بھائی شان سے اٹھا دی اے سکینہ ہت کڑیاں کڑ گئی بیڑیاں اتر گئی اے بہن تیرا بھائی رہا کر دیا گیا آزاد ہو گئی مجھے نہیں پتا علماء جانے تاریخ جانے روایت جانے نوجوانوں اپنے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا اور اس فطرے کو سن لینا تمہارے سامنے چھوٹی بہنیں ہوں گی سب بی بیوں نے اس طربت کا خلقہ بنایا سجاد نے روکے آواز بھی سکینہ ہم سے یہ کہا گیا ہے یہاں رہو گے یا پتی نہیں جاؤ گے عجبنی طربت سے آواز آئے بھائیہ اپنا اپنا مقدر ہے میرے حصے میں تنہائی ہے زندان ہے قید خانہ ہے بھائیہ جاؤ مدینہ جاؤ بھائیہ بابا کے طربت پہ جانا مدینہ جانا فقرہ سن لو ایک حسین کی اس غریب چار سالہ مظلومہ یتیمہ بیٹے کا آواز آئی ہوگی بھائیہ جاؤ بابا کے طربت پہ جا کے کہہ دینا بابا تیرے سکینہ نے کوئی شکوا نہیں کیا بابا تیرے رونے کے بدلے میں تماشے مارے گئے بھائیہ جاؤ مدینہ جانا بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی اور صغرہ سے کہہ دینا کہ صغرہ اچھا ہوا تو کربلا رہی اس لیے کہ میں نے چار سال کی عمر میں جتنے مسائب برداشت کیے ہیں بی بی اچھا ہوا تو نہ آئی بابا پہ سے گردن زبا کیا گیا میں نے بھائی سجاد کو قیدی بنے ہوئے دیکھا میں زندان میں قید و بند کی زندگی گزاری اور اسی زندان میں مر گئی بس عزیزوں مجھے بہت وقت نہیں لینا آپ کا آپ کے سامنے دل سوز منظر ہوگا سامنے وہ زندان ہے اور پردے کے پیچھے سے بھی اماریاں آئیں گی بس جب اماریاں نظر آئیں تو آگے دیکھنا علی کی بیٹی زینب کی اماری ہوگی مگر اس سے آگے غازی کا علم ہوگا آج زینب کو اپنا یہ بھائی بہت یاد آ رہا ہے اس لیے کہ ایک مدد گزار کے یہ مدیبے جا رہا ہے آج اپنا بھائی عباس اپنا شیر بہت یاد آ رہا ہے آج عباس ہوتے اکبر ہوتے قاسم ہوتے عون محمد ہوتے ہم کتنی شان سے چلتے جیسے مدینے سے آئے تھے ویسے چلتے لیکن کوئی نہیں ہے تنہائی ہے بے وارسی ہے سر نوکہ نزہ پہ بلنگ تھے وہ مل چکے ہیں لوٹی ویچادر مل چکی ہے تبرکات جو لوٹی گئے ہیں وہ مل چکے ہیں صرف ایک منظر پیش کر دوں اس کے بعد تبرکات آپ کے سامنے آئیں گے یاد رکھنا اس بستی کے آپ نے خوب احتمام کیے شبیداری جلوسِ ازا ماتمِ پرسا اب یہ ختمِ موسمِ ازا جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ سبِ ماتم بچھائے گا جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ حسینِ غریب پر رہے گا جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ بدول کے لال کا ماتم کرے گا عزیزوں ایک مدت کے بعد جب کوئی پردے سے اپنے گھر پہنچتا ہے وہ جانے کا شوق ہی علم ہوتا ہے وہ جانے کا جذبہ ہی علم ہوتا ہے لیکن وہ کیا کریں مدینہ جا کر کے جن کے سب نے کربلا آباد کر دی ہو جس کی ایک بچی زندان میں مر گئی ہو عزیزوں مجھے ایک منظر یاد آ گیا ہے صرف وہ پیش کرنا چاہتا ہو مجھے معاف کر دینا اس موسم میں رونے کے لیے تم آئے ہو اربا بیعظہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلے تھے اور زندان سے رہائی کے منظر دو منظر آج اس اتمام میں پیش کیے جائیں گے ابھی آپ زیارت کر لو زندان کا منظر ہے اور پھر انشاءاللہ آخر اتمام کربلا میں چہلوں پہ اماریوں کے آمد کا منظر ہے دونوں کو دیکھ لینا یہاں پہ اماری کیسے نکل رہی ہے وہاں استقبال کیسے کیا جا رہا ہے یہ سارے مناظر آپ کے سامنے اٹھائیس رجب کو حسین امام بود میرا آقا میرا مظلوم امام جب مسجد میں نماز عدا کر چکے حسین غریب کا روز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز عدا کرنے کے بعد اپنے حصے کی بہت زینب سے ملنے جاتے ہیں اس لیے کہ زینب شہزادی کے کلیجے بھی اتنا زخمیں بابا کا غم نانا کا غم ماں کا جنازہ یہ سارے سامنے ہیں حسن بھائی کے جنازے پہ تھی مدینہ دشمن ہو چکا ہے لوگوں نے سلام کرنا کیا جواب دینا بند کر دیا ہے آپ کہیں رہتے ہوں خدا میں کرے کر ماحول خراب ہو جائے لوگ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی زراندازہ صرف لگا لیجئے میں کہتا ہوں روایت کے انتظار نہ کیا کہ جئے عزیزوں حسین کو آنے میں دیر ہو گئی زینب مسلے پہ دعائیں کر رہی ہے ظالم نے آ کر کہ کہا کہ دربار میں گڑایا گیا ہے حسین نانا کی تربت پہ گئے ماں کی لہت پہ گئے بھائی حسن سے رخصت ہو چکے زینب کا کلیجہ مو کو آتا ہے بار بار دعائیں کر رہی بار اللہ میرے بھائی کی خیر ہو آخر کار مانوں اس قدموں کی آہٹ زینب نے محسوس کر لی دروازہ کھول دیا پوچھا کون کا بہن تر حصے کا بھائی حسین زینب لپٹ گئی رونے لگی بھائی اتنی دیر کیسے ہو گئی بھائی اتنی تاخیر کیسے ہو گئی حسین رو کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ کہا کیا ہوا بھائیہ کہا بہن مدینے میں نہیں رہنا ہے کہ کیا ہوا کہا مجھے دربار بلایا گیا ہے بھائی یہ سننا تھا غیرت دوروں بہت دور سے کھڑے تم سن رہے ہو جیسے یہ آواز سنی دربار بلایا گیا ہے زینب گھبرا گئی آواز دیا بھائیہ میں دربار نہیں جانے دوں گی بھائیہ میں دربار نہ جانے دوں گی کا زینب کیوں کا جب سے ماں خالیہا دربار سے لوڑ گیا اے یہ دربار سے یقین اٹھ گیا ہے بھائیہ میں دربار نہیں جانے دوں گی آخری نشانی تمہوں بھائیہ میں جانے نہیں دوں گی دربار حسین نے آواز دی بہن میرا مختل مدینہ نہیں کرولا ہے میرا مطفن مدینہ نہیں کرولا ہے کہ بھائیہ کچھ بھی ہو میں دربار نہیں جانے دوں گی حسین بار بار کہتے بہن دربار جانے دے آخر کار بہن نے بھائی کے ابا کا درمن پکڑ لیا روکے کہتی بھئیہ میں دربار نہیں جانے دوں گی حسین کہتے ہیں دربار ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ اس بیش سے چونکہ اماری آنے والی ہے اس منظر کو میں صرف آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی اس بیش سے زوجہ جناب عباس جناب لبابا کا گزر ہو گیا انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کچھ بولی تو نہیں روتی بھی آئی آ کر کے اپنے سجرے میں داخل ہوئی کیا دیکھا عباس اپنے سینے پہ فضل کو لیے پیار کر رہے ہیں بی بی ٹھہر گئی اس لیے کہ شاید اس بی بی کو یہ پتہ ہو کہ بیٹے کا یہ آخری پیار ہے اس کے بعد پیار نہ باپ کر سکے بی بی خار پہ بیٹھ گئی جیسے ہی خار پہ بیٹھی جناب فضل کی نظر پڑ گئی منظر دیکھا عباس غازی نے دیکھا عباس غازی نے دیکھا عباس غازی نے کیا ہوا روکے کہتی میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا میں نے مدینہ ویران کو دیکھ لیا پوچھا کیا ہوا کہ شہزادی آقا کے ابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں کہ میں دربار نہیں جانے دوں گی آقا کہتے مجھے دربار جانے دو آقا کہتے مجھے دربار جانے دو عباس جو فضل کو سینے سے اتارا دوڑے ہوئے آئے یہ سارا منظر سامنے ہے نا جیسے قریب پہنچے زینب نے اپنے شیر بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کر لی جیسے ہی عباس سامنے آیا بہن نے بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا آواز دیا لو میرا زامین عباس آ گیا میرا زامین عباس آ گیا میرا زامین عباس آ گیا اے میرے شیر زرمی قریب آؤ عباس قریب آئے آواز دیا عباس یاد ہے نا بابا علی نے تجھے کس لیے مانا تھا کہاں آقا حسین کے لیے شہزادی یاد نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ جب میں آیا تھا یہ دنیا میں تو بابا علی رو رہے تھے اور میں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا مجھے میری ماں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب میں آقا حسین کی آغوش میں گیا تو تو میں نے آنکھیں کھولی تھی مجھے پتا ہے میں آقا حسین کے لیے ہوں آواز دیا عباس میرا بھائی دربار جا رہا ہے اور میرا دربار پر سے یقین اڑ گیا ہے عباس میرے بھائی کا چہرہ دے میرے بھائی کا ماما دے میرے بھائی کا لباس دے جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس سے یہ بھئی سننا تھا آگے آگے حسین پیچھے عباس بھئی فقرہ سن کر کے عباس نے کہا آقا اجازت ہو تو علی اکبر کو بھی ساتھ لے لوں علی اکبر بھی ساتھ ہو گئے جیسے ہی ولید کے دربار یہ پہنچے ہیں حسین نے کہا عباس ٹھہر جاؤ مجھے تنہا بلایا گیا ہے وہ حسین آواز دیتے عباس تو فاتحی خیبر کا بیٹا ہے عباس میں دربار جا رہا ہوں اگر کوئی نریشان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر تو جان اور یہ دربار جانے عزیز و غازی دربار میں حسین داخن ہو گئے گفتگو ہوئی سوال بیعت ہوا ایک لئین ایک ملون یہ کہتا ہے حسین نے جب انکار کر دیا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا حسین کے ساتھوں میں جدائی کر دے غیرداروں یہ فقرہ سننا ادھر عباس آہٹ میں حسوس کر رہے ہیں زینب نے کہا ہے زامین بن کے گئے ہو جیسے ہی حسین سے یہ فقرہ کہا حسین نے ظالم کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے آوات دیا کیا تو مجھے مشبور سمجھتا ہے کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو بھئی سننا تھا عباس نے تلوائے لی اور در پہ ہاتھ رکھا دروازہ کھلا ایک بازو آگے بڑھا پکڑ لیا عباس ابھی نہیں کر بلا عباس ابھی نہیں کر بلا لو حسین دربار سے واپس آگئے جیسے پہنچی ادھر زینب مسلے پہ بیٹھی ہے اپنے بھائی کو دیکھا زینب نے سجدے شکر میں سر رکھ دیا اپنے بھائی کو چوما اکبر کو دیکھا مگر وہ بھائی جسے زامن بنا کے بھیجا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے کیا دیکھا آنکھیں صرف ہیں وازی رو رہا ہے آوات یہ عباس روتے کیوں کہ شہزادی آقا سے پوچھو میں زندہ کیوں رہ گیا عباس موجود رہے اور آقا کی شان میں گرتاخی کی جائے میں کہوں گا عباس آج یہ عالم ہے ذرا کربلا کر کے دیکھو ترہا حسین آواز دے رہا ہوگا اے عباس یہ میری شیرو کہاں ہو تم تمہیں حسین آواز دے رہا ہوگا اس مظلومی کو کیا آج زینب کو یاد نہ رہی ہوگی جب چلی ہوگی زندہ سے رہا ہو کر کے تاریخ کہتی ہے حسین مدینہ سے اب رخصت ہو رہے ہیں محملے لگ گئی ہر بی بی محمل میں سوار ہو گئی زینب کو یہ خبر ملے بھائی کے پاس پہنچی اگر آج امہ زندہ ہوتی ہے تو کیا آپ کو تنہا جانے دیتی بھائیہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی حسین نے کہا بہن آپ کے اوپر آپ کے شوہر عبداللہ کا حق ہے جائی عبداللہ سے اجازت لے لیجئے زینب عبداللہ کے گھر آئی بی بی خار پہ بیٹھ گئی عبداللہ کی نظر پڑی روکے کہتی ہیں شہزادی خار پہ کیوں بیٹھے ہوگی آپ اس عالم میں بیٹھے ہوگی ادھر کہیں اگر عباس کا ادھر ہو گیا اور شہزادی کو خار پہ بیٹھا دیکھیں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھے کہ اٹھارہ سال جسے پالا تھا نا وہ ادھر بنا گیا عبداللہ علی کی بیٹی نے آج تک کبھی آپ سے کوئی سوال کیا عبداللہ کہتے ہیں نئی شہزادی کچھ بھی نہیں کہ عبداللہ میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سیتی عبداللہ میں اپنے بھائیہ کے ساتھ کربلا جاؤں گی کہ شہزادی جائیے مگر شہزادی میری ایک خواہش ہے کہ وہ کیا کہ اگر بنی حاشم کے جوان لینے آجاتے تو کتنا اچھا ہوتا بھئی خبر حسین تک پہنچ گئی حسین نے سارے بنی حاشم کے جوانوں کو زینب کے گھر بھیج دیا اب بنی حاشم کے حلقے میں زینب گھر سے باہر نکلتی ہے بی بی آگئی گھر پہ عبداللہ آپ نے یہ خواہش کیوں کر لی عبداللہ جواب دیں گے اس لیے تاکہ تاریخ کو پتہ تو چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی کیا سن رہے ہو ابھی خود دیکھ لیں ناوی ہماری آنے والی ہے بہت دیر نہیں ہے آواز دیں گے کہ تاریخ تاریخ کو پتہ تو چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی عزیزوں محمیلے لگ گئیں ہر بی بی محمیل میں سوار ہو گئی اب زینب کو سوار ہونا ہے سوار کرنے کے لیے حصے کا بھائی عباس آگے بڑھا دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے شہزادی میں سوار کر دوں آواز دیتے ہیں زینب عباس میں سوار نہیں ہوتی غازی پیچھے ہٹ گئے اب بڑے بڑے پوپی اممہ آپ نے اٹھارہ سال پالا ہے میں سوار کر دوں آواز دی نہیں میں سوار نہیں ہوتی نوجوانوں آواز دیا انہوں محمد نے میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی ایک ایک آگے بڑھا زینب نے سر کو منع کر دیا حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے خدا گیا ہے آ بہن میں تجھے سوار کر دوں زینب رونے لگی بنی حاشم کے جوانوں کی تلف روتے ہوئے دیکھ کے زینب نے آواز دیا بھائیہ ان سے کہہ دو یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اس عشان سے اتارے بھی بھائیہ سننا تا حسین نے اشارہ کر دیا سارے بنی حاشم کے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز دیا محلال سجاد تم آگے بڑھو تمہیں کپی کو سوار بھی کرو گے تمہیں کپی کو مدینے میں اتارو گے بھی اللہ ہو اربر حسین نے کہہ دیا لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور باب عزیز زندان شام میں یہ آئے آنے کے بعد کربلا میں سب مارے جا چکے لاش کربلا میں ہیں انہیں رونے نہ دیا گیا نہ فاتحہ کر سکے نہ چہلوں کر سکے اب جب زندان میں رہائی کی خبر ملی ہے سجاد ناگے کا کپی اممہ ظالم یہ کہتا ہے یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے آواز دیمرلال سب سے پہلے ہم سفے ماتم بچھائیں گے تیرے بابا کا پرسہ پرنس کریں گے جلیوی اربا بیزہ چادر بچھائی زندان نے سجاد کو پرسہ دیا جانے لگا پرسہ دے چکے اب محملے لگنے لگیں سیاہ آماریاں آماریوں پر سب سوار ہو گئے آپ کے سامنے اب آپ نے سن لیا اپنی اپنی نظر زندان کی طرف کرئے آپ کے سامنے ایک دلسوڑ منظر ہے جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں صرف دیکھنا اور احساس کرنا اس لیے کہ آپ کے سامنے اب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے زندان سے رہا ہوئے ہونے کے بعد اب جب یہ چلنے لگے تاریخ کہتی ہے کہ محملوں میں سب سوار ہو گئے سب واپس جانا چاہتے ہیں مگر ہر جانے والا مسافر اس میں مڑ مڑ کے زندان کی طرف دیکھ رہا ہے اے بی بیوں شام کی عورتیں پوچھتی ہیں کیا کوئی قیمتی امانت زندان میں چھوڑ گئی ہے لٹا ہوا ہر تبرک واپس کر دیا گیا ماں نے رو کر کے آواز دیا اے قیمتی چیز میری بیٹی زندان میں رہ گئی ہے اے شام کی عورتوں میں اپنی امانت اسی زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں ہم جاہ تو رہے ہیں جسم جا رہا ہے مگر ہماری روح اسی زندان میں رہے گی میری بچی کی طربت پہانا اور آ کر کے ایک چراغ زلا دینا اس لیے کہ میری بچی کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے لو عزیزو زندان سے رہا ہو کر کہ یہ قیدی جائے زندان کے قریب پہنچ رہے ہیں مگر جیسے یہ پہنچیں گے تو قیامت ہوگی کوئی زندان سے واپس جانے کو تیار نہیں ہے لو یہ قافلہ رہا ہو گیا اور اب زندان سے رہائی کی تیاری ہے مچاؤں شور لاردو سکینہ جاگ جائے گی مچاؤں شور لاردو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر لاردو نہ کھچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر لاردو سکینہ جاگ جائے گی کبھی بچی کتکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے در زندان پہ بیٹھا در زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے مچاؤں شور لاردو سکینہ جاگ جائے گی مچاؤں شور لاردو یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گم تم سے وہ جب اُٹھ جائے جائے تو جی بھر کہ بے شک مار نہ در رہے ابھی بے قصد کو نہ مارو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھچو سکینہ جاگ جائے گی آپ کے سامنے یہ دلسوز منظر ایک ہماری بیٹھی ہوئی ہے وہ باقی ہماریاں جانے کے لئے آمادم ہیں ہائے سجاد کس کس کو سمجھائے ہائے سجاد کس کس کو سمجھائے کربلا سے شام تک جو بی بی بابا کو خاہ بابا کی آواز میں بلد کرتی بھی آئی وہ تا ہی ہی زندان تنہا رہ گئی ہے آخر کاریاں ہماریاں بڑھنے لگی سب رخصت ہو رہے ہیں لو زینب شہزادی سجاد فروہ لیلا بچے نہیں ہیں ایک بچی تھی وہ زندان میں مر گئی ہے سب رخصت ہو رہے ہیں سجاد امام کی نظر پڑھی زینب شہزادی کی نظر سب بی بی آگئیں ربا کہاں رہ گئی ہے ربا کو تلاش کرتے پہ پھر واپس سب زندان میں آئے اے بھادی ربا چلیئے ٹھے شہزادی میں جا کے کیا کروں گی میرا والی وارث کربلا میں چھ ماہ کا عظم کربلا میں میری یہ بچے زندان میں لے گئے شہزادی میری بچی کے کام زخمی ہیں میری بچی جلے بے کرتے میں دخل کی گئی ہے رخصار پہ نیم کے نشان میں اے شہزادی میری بچی اندھیر سے ڈرتی ہے اگر یہ جار جائے گی تو اسے کون سمجھا ہے گا شہزادی مجھے اسے زندان میں رہ دانے دیجئے سجا امام کی نظر پڑی ہے ہر بی بی سوار ہے مگر رباب نہیں ہے اب یہ اماریاں وہاں سے واپس آئیں گی رباب تکھیاری ماں کو لینے کے لیے کون سمجھا ہے رباب کو کون تسلید رباب کو حق بھی ہے اس ماں کا یہ زندہ کیسے رہے گی اس کا سوہا بجڑ گیا اس کا بیٹا مارا گیا اس کی ایک بیٹی زندان میں مر گئی لوگ ہماریاں واپس روٹ رہی ہیں دکھیاری ماں کو لے رہے کے لیے سکینہ کی ماں کو واپس لے چکے گی اب تو سجاد امام کو سمجھا نہ ہوگا اے امار باب چلیئے شام کے عورتوں کو جبا کیا رباب نے اے بیویوں رباب نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی مگر ایک ماں کی طرح نہ ہے کہ جب بھی یہاں کبھی در سے گزرنا تو یہاں پر ایک چراب زدہ دینا اس لیے کہ میری بچی کو ادھیرے سے ڈب لیتا لوگ ہماریاں واپس آ رہی ہیں اب سجاد امام آگے بڑھے اور امار باب سے کہ امار باب ہو سچ ہے یار کی بیٹی زندہ ہے اممہ میری بھی تو بہن ہے سکھینا اممہ میرا بھی دل نہیں چاہتا اگر بابا کی شہادت کا پیغام نہ پہنچانا ہوتا تو میں کبھی لوٹ کر کے مدینہ نہ جاتا اے اممہ بابا کی شہادت کی سنانی پہنچانی ہے آؤ چلو چلے کربلا چلے عزیز و آخرکار رباب کو سمجھا ہی لیا سجاد امام نے اور دکھیاری ماں اماری کو سوار ہوئی اور مڑ مڑ کر کے ہر بی بی زندان کی طرف دیکھ رہی ہے زندان کی تنہائی سے سکینہ کی آواز آ رہی ہے اے جانے والے مسافروں جاؤ خدا حافظ اپنا اپنا مقدر ہے تمہارے حصے میں آزادی ہے تمہارے حصے میں رہائی ہے ہمارے حصے میں تنہائی ہے زندان ہے قید خانہ ہے عزیز و سب کو سوار کرنے کے بعد اب امام سجاد آگے بڑھے وہ بڑھنے کے بعد اپنا رخصار بہن کی طوبت میں رکھ دیا آواز دیا بہن میں جا رہا ہوں خدا حافظ اللہ اکبر لیجئے اب آخرکار یہ زندان سے اماریاں رخصت ہو رہی ہیں ہر بی بی اماری پہ سوار ہو گئی مگر زندان میں سکینہ تنہا ہے ہائے تنہائی بے کسی مظلومی بابا کے سینے پہ سونے والی بچی زندان کے خاک پہ تنہا سو رہی ہے لو رہائی ہو گئی آخرکار آخر میں وہ ماں کی اماری بھی رخصت ہو رہی ہے موسیقی موسیقی